بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کہتے ہیں آپ کو اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سیوکس کے چپٹر نمبر فور پر اس کے بعد دو چپٹر آئے گئے پاکستان میں معاشرتی نظم چھوٹا چپٹر ہے اس کے بعد چپٹر فائی بھی بلکل چھوٹو چپٹر ہے جو چپٹر نمبر سکس ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے وہ فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہے جیسا کہ آپ نے مطالب پاکستان میں پرانی کتاب میں لاسٹ چپٹر پڑھا تھا یا جیسے آپ نے ٹینتھ کے کلاس کا سیکنڈ چپٹر پڑھا ہے تو وہ اس سے ملتا جلتا چپٹر ہے کافی ہاتھ پر دوبارہ پہلے تو چپٹر فور اور فائی مکمل کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں چپٹر سکس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں بک کے اندر چلتے ہیں اور میرے پاس چپٹر اوپن ہوئے ہوئے جس کا نام ہے سوشل آرڈرین پاکستان یعنی پاکستان کا جو معاشرتی نظم و ضبط ہے اچھا ایک اور بات بتانی ضروری ہے کہ جو اس سال نئی کتابیں آئی ہیں وہ اصل میں نئی نہیں ہیں اندر سے سیم سارا کچھ وہی چیزیں ہیں صرف جو پہلے فرنٹ پیج ہے یا سرورک ہے یا بیک سائیڈ وہ چینج ہوئی ہے تو عمول بچے کہتے ہیں ساری نئی بکہ بنائیں تو یہ وہی ایک ہی بک ہے اس میں کوئی نئی پرانی نہیں ہے یہی بک دوزارٹھارن سے آگے چاہ رہی ہے اس سال بھی اگلے سال بھی یہی بک ہوگی صرف اس کا فرنٹ پیج چینج ہو گیا تو اس لئے میں نے اس کو جو فرنٹ پیج ہے وہ بھی آپ کو نئے لگا تاکہ لوگوں کو شک و شک میں آ رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس کے جو ایکسرسائز ہے پھر اس کے چپٹر کے اندر ساتھ ہیں چھوٹے سے بتا رہا ہوں میں معاشراتی نظم الزہب کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بسیکلی عدل و انصاف ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو اور انصاف کے ساتھ کام معاشرے میں ہر جگہ پر لیا جائے کونسی جمہوری اقدار کہلاتی ہیں ازادی اور مسواد جمہوری اقدار کہلاتی ہیں اہم شخصیات کی حفاظت کے لیے پولیس جو حفاظت اقدامات کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں پروٹوکول کہا جاتا ہے یہ پروٹوکول تیہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی صدر مملکت اس کا کیا پروٹوکول ہوگا وزیراعظم اس کا کیا ہوگا کوئی بار سے وی وی آئی پی شخصیت ہے کہ اس کا کیا پروٹوکول ہوگا کوئی جو مشہور شخصیات ہماری ہیں وی اے پیز ہیں ان کا کیا پروٹرکول ہوتا ہے تو یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے اس پر پھر عمل کیا جاتا ہے فالو ہو جاتا ہے میکمہ پولیس میں جو کرائیم برانچ ہوتی ہے اس کا سربراہ کو ڈی آئی جی یعنی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کہا جاتا ہے کون سے خلیفہ وقت رات کو گلیوں کا چکے لگا کر عوام کی پریشانیوں کا جائزہ لیتے تھے جناب حضرت عمر فاروق حکومت اس کی سرپرست ہوتی ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو یہ فرمان ہے جناب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی سٹیٹ ذمہ دار ہے کسی بھی شخص کے معاملات کی مدینہ منورہ میں اسلامی عراست کی بنیاد رکھے گئی یکم حجری کو جو کہ پہلی دنیا کی ولفیر سٹیٹ کلائی حضرت ماز بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کس علاقے گورنر تھے یمن کے گورنر تھے وہ شارٹ کو سن کرتے ہیں حضرت شاہ علیہ وآلہ رحمت اللہ علیہ نے نظام عدل کے بارے میں کیا فرمایا تھا پیج نمبر ایٹی ایٹ پہ آنا پڑے گا یہ ہے آپ کے سامنے پیج نمبر ایٹی سکس ہے اگلا پیج ایٹی سیون اگلا پیج ایٹی سیون اور یہ ہے جی اور یہاں پر ہے حضرت شاہ علیہ وآلہ دیلوی محدد سے دیلی نے فرمایا تھا کہ امدہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے آپ کہنا تھا کہ امدہ امن امدہ نظام عدل کی بنا پر ممکن ہے قیام عدل ہی ریاست کا سب سے بڑا فرض ہے عدل بنانا ہر چیز کا اپنے جگہ پر رکھنا مسلمان فلسفر اور فقہ کا فیصلہ ہے کہ کافر منصف اکمران ظالم مسلمان اکمران سے بہتر ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بات بتانی ضروری ہے کہ جنبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی جو ملک یا سٹیٹ ہے وہ کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی جن معاشرے میں جس ملک میں ظلم ہو وہاں پر وہ سٹیٹس ختم جاتی ہیں ٹوڑ جاتی ہیں لیکن آپ دیکھ لیں جو غیرمسلم سٹیٹس ہیں آج دن دگنی راج اگنی ترقی کر رہے ہیں وہ اپنے نظام انصاف کی وجہ سے کر رہی ہیں ویل فیر سٹیٹس ہیں عوام کو وہ بنادی سولتیں دے رہی ہیں بنادی چیز اختیارات سے کیا مراد ہے اختیارات اختیارات کا مطلب ہے یہ وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے رہاست اپنے امان کی کیفیت کی بڑھرا رکھا جاتا ہے رہاست اپنے امان قائم رکھتی ہے انصاف کے تقاضی پورے کیے جا سکتے ہیں جیسے ہوتی ہے ججز کے پاس خلوائے راشدین کے زمانے میں بقائدہ معشرتی نظر بزاد کی دعوی تھی اس لئے انہیں اپنے خلافت کے استعمال کرنے میں کوئی عمر مانے نہ تھا اس کے باوجود وہ اختیارات فردے با اختیارات نہ تھے بلکہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کی تابعیر تھی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید بھی شامل تھی ان کے پاس اتھارٹی تھی ڈنڈے کے زور پر اپنے چیزیں منوا سکتے تھے اس کے باوجود انہیں نے تو پھر ہمیں فالو کیے جائے زبردست بات ہے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لئے ٹریفک پولیس کیا کردار ادا کرتی ہے پیج نمبر نائنٹی بارسانے سوکت پیج نمبر ایٹی نائن شیئرین کو سڑکوں پر سفر کے دوران تحفظ مائیے کیے جاتے ہیں اس مقصد کے لئے ٹریفک رولز بنائے گئے ہیں ان پر رولز پر عمل درامت ہماری بھی ضمنداری ہے اور عمل درامت کرانا شبہ ٹریفک پولیس کے نام سے ایک ادارہ قائم کی جو یہ کام کرتی ہے ان کے الکار آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پر چوڑوں پر سردی گرمی بارش میں ہر جگہ کھڑے ہیں اپریشیڈ کریں اور ان کو فالو کریں اگر کوئی شہر ہی بھائیل ہے سینس گالی چلا رہا ہے تو ٹریفک قواعد خیراورزی مرتقب ہوگا اس کا چلان کیا جاتا ہے اس کے علاوہ حدثات کی روم تھان کے لئے اور شہر ان کی قیمتی جانے بچانے کا اتمام بھی ٹریفک پولیس کرتی اثر بات یہ کہ جب تک ہم خود ان اصولوں پر عمل درامت نہیں کریں گے اس وقت تک جو مزی ہو جائے مکمل نظام سیٹ نہیں ہو سکتا پاکستان میں معاشی نظم و ضبط کی موجودہ حالت کیا ہے بڑی خطرناک سوال آ گیا پیج ایٹی سیون معاشی نظم و ضبط یہ جی پاکستان میں معاشی نظم و ضبط کی موجودہ حالت اتنا وڈٹ ٹاپک تھا کہ صرف تین آئینوں میں ختم کر دی گیا ہے کیونکہ خطرناک ٹائپک ہے پاکستان میں معاشی نظم و ضبط کی حالت بہتر ہے چھیک ہو گیا ہر ظلے میں ایک ڈی پیو ہوتا ہے جن کو ڈسٹرک پولیس آفیسر کہا جاتا ہے وہ اپنے فراج انجام دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو پولیس ٹیشن ہوتے ہیں جس میں ریپورٹنگ آفیسر ہوتے ہیں اس کے علاوہ تفسیشی آفیسر بھی ہوتے ہیں عوام کو تفظ دینے اور انصاف کی فرامی کے لیے گمت نے ہر ظلے میں ایک پبلک سیفٹی کمیشن بھی قائم کیے ہوئے ملک میں عدالتیں بھی موجود ہیں ملک میں مشہتی نظم و ضبط کی جڑے مضبوط ہیں اور امن و امان الحمدللہ قائم ہے بہتر ہے کافی حد تک بہتر ہے اتنی بری سیچویشن بھی نہیں ہے ادارے اپنا کام کریں تھوڑا سا عوام کو اس میں تعاون دکھانا پڑے گا ہائیوئی پٹرولنگ کیا ہوتی ہے آپ جگہ جگہ موٹر ویس پر اور ہائیوئیس پر گاڑیاں دیکھتے ہیں پٹرولنگ والی وہ کیا ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے پیج نمبر نائنٹی بڑی خصوص گاڑیاں انہیں رنگ برنگی کی ہوتی ہیں اوپر باجرے ہوتے ہیں لائٹنگ ہوتی ہے آئیوئی پٹرولنگ پوائنٹ نمبر ایٹ ہے مسافروں کی جانے اور ان کے املاق کی فاظت کے لیے چھوٹی اور بڑی شہروں پر پولیس کے دستے پٹرولنگ کرتے رہتے ہیں رہزانوں ڈاکوں اور دیگو جرائم کی پیشہ وار افراد کی کاروائیوں کی روگ تھام کے لیے پولیس خصوصی بندبس کرتی ہے میں خود روزانہ سفر کرتا ہوں کالے جاتا ہوں راستے میں پروٹرولنگ نظر آتی ہے تقریبا ہر 25-30 کلمیٹر کے بعد ان کی چوکیز بھی بنی ہوئے ہیں سیکیورٹی کے لیے اب تو مرسائیکل بھی بالکل بات صحیح عام ہو گئے ہیں ہائیوئی پولیس کو میکوں کی دیگر شوپوں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے اور یہ دستے حادثے کے صورت میں زخوی مسافروں کو ہسپتان تک بھی پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ وان وان ٹو ٹو جیسی شاندار سروس بھی موجود ہے بالکل لانگ سوال آگئے چاری ٹپک ہیں اور چاروں لانگ سوال ہیں نظم الزبط کا مفہوم بیان کریں اس میں زیادہ شارٹ انہیں نہیں بنائے ہوئے کیونکہ شارٹ اٹومیٹیکلی جب آپ لانگ یاد کریں تو شارٹ آپ سے ویسے ہی یاد ہو جاتے ہیں نظم الزبط کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں کہ پہلے تو یہ بتانا ہے کہ نظم الزبط کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد بتانا ہے اس کا مفہوم پیج مر ایٹی فائیو ایٹی سیکس یہاں سے لانگ نمبر ون شروع ہو رہا ہے یہاں سے شروع ہے جہاں میں نے منشن کی ہوئے آرڈی پہلے تو یہاں پر ڈیفنیشن بتانی ہے نظم الزبط کا کیا مطلب ہے کسی راست میں شیئروں کی بنادے کو کو تحفظ کرنا جان و مال کی نگرانی کرنا امن و مان بھائل کرنا عدل انصاف کی فرام کرنا معاشراتی نظم الزبط کہلاتا ہے یہاں تک یہاں سے لے گا یہ پہلے دولہ انہیں اس کے بعد اب آپ نے اس کی اہمیت بتانی ہے یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے اس میں پہلے امیت کی ہے عدل انصاف کی فرامی ہوتی ہے جمہوری اقدار کو فراغ ملتا ہے جان و مال کی فازت بدنوانی کا خاتمہ ہوتا ہے جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر ہم خوشحال معاشرے کی طرف اپنا قدم بڑھانا شروع کر دیں گے بہتر مصوبہ بندی پلیننگ ہوتی ہے اگر وہ حکومت اور عوام میں رابطہ ہوتا ہے ایسے پرگرام بنائے جاتے ہیں عوام کے فلا بے بوت رقی کے لیے جس سے عوام کا میاری زنگی بلاند ہوتا ہے یہاں تک اس کا جواب اس حصہ آگے لانگ نمبر ٹو شروع ہو رہا ہے معاشرتی نظم و ضبط کے تقاضے کیا ہیں اسلامی تناظر میں ازادی ساری نہیں پوچھے گئے صرف چار ٹاپک پوچھے گئے ہیں ازادی انصاف اصول مادلت اور اقتراض کے اصول کے لیے معاشرتی نظم و ضبط کے تقاضے بیان کی صرف چار پوچھے گئے ہیں تو ٹاپک ہے اسلامی تناظر میں ازادی انصاف اصول مادلت اور اقتراض کے اصول کے دوتو وہی پہلے ڈیفنیشن آگئے اسلامی نظم و ضابط کیا ہوتا ہے پھر نمبر ون آزادی آگئی آزادی کے بعد دوسرا عدل و انصاف کا حصول یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے پھر ایکورٹی برابری اصول معدلت اور اس کے بعد اختیارات کا استعمال اٹھارٹی اور یہیں پر یہ لانگ سوال بھی ختم ہو رہا ہے یہ ہمارا شارکو سن بھی تھا کہ اختیارات کے استعمال سے کیا مراد ہے یہیں سے پھر جناب آکے ہمارا شروع رہا ہے لانگ نمبر ایفلائی سٹیٹ کیا ہوتی ہے اصول انصاف اسلامی اقدار کیا ہیں ایفلائی سٹیٹ میں کیسے انصاف دیے جاتا ہے پیج ایٹی ایٹ یہ پیراگراف کی شکل میں نہیں ہے سوری اس کا یعنی ہیڈنگز نہیں بنے ہوئے بلکہ صرف پیراگراف سے ہیں تو ایسی بنا دیں اس کے ہیڈنگ بنا دیں مطلب اس کے ہیڈنگ بن جائے گا اسلام حرکت اور انقلاب سے عبارت ہے یا ہیڈنگ بن جائے گا ایفلائی راست میں اسلامی قوانین کا نفاظ یہ ہیڈنگ بن جائے گا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابق کرام کا نظام جو ہے وہ یہاں تک بن جائے گا پھر عزیز شاوریلہ کی بات کر دیں اور یہاں پر آکے سوال مکمل تو یہ چار پانچ ہیڈنگ اس کے بن سکتے ہیں ہیڈنگ بڑے ضروری ہیں یہ بازن میں رکھیں اور پولیس کا نظم و ضبط قائم کرنے میں کیا کردار ہے پاکستان پولیس کے فرائض بیان کریں پیج امر ایٹی ایٹ پاکستان پولیس کی ذمہتاری بڑی وسیعہ صوبے کے اپنا پولیس کا نیٹ وک موجود ہے نمبر وان امن و مان کا قیام سب سے اہم ذریعہ ہے اولین جو رائم پر کنٹرول ذریعہ بڑا راست میں سکون کے لیے دہشتگردی کی روپ تھام ہمارے ملک میں بدکستی سے دہشتگردی کے بڑے مسائل ہیں اس کے لیے انٹری ٹیرس کورٹ بنائے گئی ہیں پھر انٹری ٹیرس سکارڈ بنائے گئے ڈالفن سکارڈ کا اپنے نام سنوگا یہ ساری ہیں پھر کچھ ہماری خوفی ایجنسیز ہیں آئی بی آئی ایس آئی ملٹین ٹیلیجنز جو کہ یہ کام ان کے کرتی ہیں ایف آئی اے ہماری جو تحقیقات کرتی ہے پور امن عوامی اجتماعات کے ذمہ داری بھی ان کی ہوتی ہے پروٹوکول کی ذمہ داری ہم تھوڑے در پہلے ایم سیکیو پار چکے ہیں پروٹوکول کیا ہوتا ہے ٹرافک پر کنٹرول یہ ہم شارڈ کو سنکار چکے ہیں شکایات کا زالہ آج جگہ جگہ سینٹر بنے ہوئے پولیس شکایات کے لیے ہائیوے پٹرول ہیں یہ بھی ہم شارڈ کو سنکار چکے ہیں کرائم بنا چکے ہیں جس کا سربراہ ڈی اے جی ہوتا ہے ہم ایم سیکیو پڑ چکے ہیں اور ان کا عوام کی مدد کے علاوہ باقی جو حکومتی میک میں ہیں ان کی امداد کی ذمہ داری بھی پولیس کی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا یہ چھوٹا سا سوا چپٹر تھا چھوٹو ختم ہو گیا ایک اور چھوٹو چپٹر شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ ہے یہ قومی جگہ جاتی سالمیت یہ وہی چپٹر ہے جو آپ نے پرانے مطالف پاکستان سیکنڈ ڈیر میں اٹھوں چپٹر پڑھا تھا میں بتا رہا ہوں بار 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 بہت سی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں مگر اس کے لیے جناب آپ کو شروع دیکھنا پڑے گا اگلا چپٹر شروع کرتے ہیں ٹرن ٹرن سنتے ہیں اور اس کے بعد نئے سرے سے چپٹر شروع کرتے اپنا خیار رکھے پاکستان زندہ بات تھوڑی دل بات ملکات ہوگی